مقبوضہ کشمیر میں مسلسل کرفیو اور لوگ ڈاؤن کا پانچمہ مہینہ ایک سو چھبیس روز سے کشمیری قید ہیں جن کے پاس خوراک ہے نادویات پہلے سے تباہ حال کاروبار پر شدید سردی نے کشمیریوں کی مشکلات میں مزید اضافہ کر دیا کابس پوج کے ساتھ جھڑپوں میں درجنوں کشمیری زخمی ہو گئے مقبوضہ کشمیر میں مسلسل کرفیو اور لوگ ڈاؤن کا پانچمہ مہینہ جاری ہے پانچ اگست کے بھارتی فیصلے کے بعد تاحال مقبوضہ وادی میں زندگی قید ہے ایک سو چھبیس روز سے کشمیر میں مواصلاتی نظام بھی بند ہے جس کے باعث اہل کشمیر کا اپنے عزیز و اقارب سے رابطہ بلکل منکتا ہے مودی سرکار انٹرنیٹ اور موبائل فون سروس کی بندش سے دنیا کو مقبوضہ کشمیر کے ابتر حالات سے دور رکھنے کی ناکام کوشش کر رہی ہے مسلسل کرفیو کی وجہ سے حالات انتہائی خراب ہو گئے لیکن بھارتی ور بریت بھی کشمیریوں کے حوصلے پست نہ کر سکی مظالم کے باوجود کشمیریوں کا عزم جوان ہے گھروں میں بند کشمیریوں کا صبر جواب دینے لگا سرنگر، بڑگام، پلواما، شوپیاں سمیت مختلف علاقوں میں کشمیری سڑکوں پر نکل آئے اور بھارت کے خلاف نارے لگائے مودی سرکار کشمیریوں کی جدو جہدے آزادی کو دبانے میں ملکمل ناکام نظر آتی ہے اپنی ناکامی کے پیش نظر کابس فوج نے نہتے کشمیریوں پر طاقت کا بیجا استعمال شروع کر دیا ہے پھراک اور ردویات کی شدید کلر کے باعث جنت نظیر وادی میں زندگی اب سسکنے لگی ہے وادی میں خوف کے سائے برقرار ہیں نام نہات سرچ آپریشن اور پکڑ دھکڑ کا سلسلہ بھی جاری ہے کشیدہ حالات اور بھارتی مظالم کی انتہا ہے باوجود اس سب کے عالمی اداروں کی مجرمانہ خاموشی، بڑا انسانی علمیہ ہے کہ بہت دیر ہو جائے